اور وہ طالب علمانہ جرعت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ابن سینہ نے حالانکہ ابن سینہ نے بہت کچھ لکھا ہے مگر یہ ایک فقرہ زیادہ مشہور ہو گیا اکثر اہل دنیا کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کمزور بات کو زیادہ مشہورت دے رہے ہیں ابن سینہ کا یہ فقرہ مشہور ہو گیا کہ کوئی بھی عقلی دلیل موجود نہیں ہے وقوع قیامت پر چونکہ فادق مصدق نے فرمایا ہے اس لیے ہمیں یقین ہے بات بہت حسین ہے بات بہت پیاری ہے بات بہت سچی ہے اس میں شک نہیں کہ یہ کمال ایمان کی بات ہے کہ اگر مصطفیٰ نے فرما دیا ہے تو پھر ہمیں یقین ہے یہ کمال علمی کی بھی بات ہے کمال اخلاقی کی بھی بات ہے کمال ایمانی کی بھی جو بھی کمال علمی پر فائز ہوگا اس کے مزاج میں یہ خضور پیدا ہو جائے گا کہ مصطفیٰ کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی شبہ کرے کہ ہاں حضور نے فرمایا تو ہے مگر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خود یہ اعلان کر رہا ہے کہ ابھی میں کمال علمی تک نہیں پہنچا کمال علمی کی سند ہے کہ جبین علم خم ہو جائے در مصطفیٰ پر اور کمال علمی کے ساتھ ساتھ کمال اخلاقی بھی یہی ہے جرعت اخلاقی اس کا نام نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے مقابل آ کر کہا جائے کہ آپ یہ فرماسے ہیں مگر میرے لئے یہ کافی ہے آپ دیکھیں یہ فقرہ میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے مصنف کا نام نہیں لوں گا کتاب کا نام بھی نہیں لوں گا لیکن اتنا بتا دوں گا کہ مصنف بھی بہت مشہور ہے اور کتاب بھی بہت مشہور ہے اور اس کتاب میں ایک تذکرہ آیا اور وہاں کہا گیا کہ یہ تو ان کا ان کی جرعت اخلاقی تھی اور کاش یہ جرعت اخلاقی ہر فرد مسلم میں پیدا ہو جائے کہ وہ نبی کے روبرو یہ کہہ سکے کہ ہمارے لئے یہ چیز کافی ہے کیونکہ یہ فقرہ اس کتاب میں آیا ہے اس لئے میں یہ ارد کرنا ہوں کہ یہ جرعت اخلاقی نہیں ہیں بلکہ یہ کمال بے اخلاقی ہیں اور یہ بھی ہمارا اخلاق ہے کہ ہم صرف بے اخلاقی کہہ رہے ہیں ورنہ بد اخلاقی بھی کہہ سکتے ہیں تو کمال اخلاقی بھی یہی ہے کہ جو مصطفیٰ نے فرما دیا اس جگہ پر سر تسلیم خم ہو جائے جو انہوں نے کہہ دیا وہ تسلیم کر لیا جائے جو انہوں نے کر دیا اس میں تبدیلی نہ کی جائے جو انہوں نے کر دیا اس میں کوئی تبدیلی نہ دی جائے یہی کمال علمی اور عملی ہے کمال علمی ہے کہ جو انہوں نے فرمایا اسے تسلیم کیا جائے کمال اخلاقی ہے کہ جو انہوں نے کہا اسے تسلیم کیا جائے کمال عملی بھی یہ ہے کہ جو انہوں نے انجام دے دیا اس پر دوبارہ کوئی کارروائی نہ کی جائے